اسلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے کون کون سے پوائنٹ اس ویڈیو میں دکھائیں گے نران سے لے کر بٹر کونڈی اور جلکنڈ اور اس کے علاوہ ہم دکھائیں گے بیسر نیشنل پارک اور لولوسر جیل اور بابوسر ٹاپ آن بائک سی ڈی سیونٹی ہم یہ سارے رستے آپ لوگوں کو دکھائیں گے بہت سار ٹاپ تو بھی کھلا نہیں ہے اگر کھلا ہوگا تو ہم جائیں گے گل گت بلچیستان کی طرف تو چلو چلتی ہیں ویڈیو کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دوستو یہاں سے یہ نران سے میں نکل چکا ہوں اس وقت ہوتل سے تو اس ہوتل کی ویڈیو اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا یہاں پہ ہم نے دو دن کے لیے ہوتل لیا تھا کیونکہ ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ بابوسر ٹاپ ابھی اوپن نہیں ہوا اس لیے ہم نے جو بیگ وغیرہ ہے وہ جتنا بھی سمان کہہ رہی ہے وہ یہاں پہ راکھ دیا ایک بندے تیسری نے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہم دو بائیک پہ تین بندے جا رہے ہیں تاکہ یہ کنفارم آسر کے لولوسر جیل سے آگے رستہ بابوسر ٹاپ کے لیے اوپن ہے یا نہیں ہے تو اس لیے ہم نے ایک بائیک کو ساتھ نہیں لیا تو اس لیے ہم ویس سے چیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ ہمارا رستہ جو ہے یہ تقریباً ہر تالیس کلومیٹر لولوسر جیل ہے تو وہاں تک ہم جائیں گے وہاں سے اگر آگے اوپن ہوگا تو پھر ایک بائیک پہ آکے بقایا سامان لے لیں گے دوسرا بائیک لے لیں گے اور پھر آگے نکلیں گے ہم تو اس لیے ہم جس کی رستہ میں کافی جگہ پہ گلیشئر ہے اس لیے ہم نے سمجھا کہ سامان کو ساتھ لے جانا پھر واپس آنے کے لیے مشکل ہوں گی تو اس لیے ہم نے بہت سارے لوگوں سے بھی پوچھا جو اس طرف سے ہا رہے ہیں اور جو رستے میں جو وارڈن پلیس فالے ہیں ان سے بھی کنفرم کیا تو ہمیں یہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ بابوسا ٹاپ ابھی باندھا ہے گلیشئر کی وجہ سے اس لیے ہم نے دو بائیک پہ ویسے تینوں نے ہی جانا تھا گلگیت بلچیسان تیسریہ بندہ بھی لاہور سے ہی اس لیے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے نراند سے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ دو دن کے لیے ہوتل لے لیتے ہیں تو دو دن کے لیے ہم نے ہوتل لے لیا تھا جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم کغان میں رکے تھے اس کے بعد سیفر ملوک جیل گیا تھے واپس آئے تھے واپس نران میں دو دن کے لیے ہم نے ہوتل لیا تھا یہ ہمیں اٹھارہ سو روپے میں ملا ہے نو سو روپے پر ڈے ٹو پرسنٹ کے لیے ساڑھے چار سو پر پرسنٹ تو بہت ہی مناسب ہے حالانکہ نران میں اتنا سستہ ہوتل نہیں مل سکتا تو انشاءاللہ ان کا نمبر اور نام لیچے ڈسکرپشن میں میننشن کر دیں گے کوئی اگر پائی جا کر رکنا چاہتا رک سکتا ہے یہ گیسٹ آوس تھا ہم گیسٹ آوس میں رکے تھے یہ ہوتل گیسٹ آوس ہاں تھا تو ابھی ہم رستے میں دکھائیں گے یہاں پہ بٹا کونڈی آئے گا پہلے اس کے بعد آئے گا جلکن آئے گا اس کے بعد جلکن کے بعد بے سر آئے گا جو نیشنل پارک ہے بہت خوبصورت جگہ ہے سب سے زیادہ اگر پاکستان میں دیکھی جائے خوبصورت جگہ تو یہ ہے میں اس کو نمبر ون بے اس کا نمبر دوں گا تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے تو ابھی گلیشئر سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں کیونکہ یہ رستے میں بہت سارے گلیشئرز پڑے ہوئے ہیں گلیشئر ابھی پیگل رہے ہیں ابھی کیونکہ جون جا رہا ہے تو انشاءاللہ جولائی سٹارڈ ہونے والا ہے ابھی تک بابزہ ٹاپ اوپن نہیں ہوا تو اس لئے میں ریکارڈنگ ساتھ میں نہیں کر رہا ہوں اب آگے چل کے میں ملزت پلے کر دوں گا تو آپ دیکھتے جائے گا بورڈ جگہ جگہ پہ میں نے بیچ بیچ میں ویڈیوز بنائی ہیں ریگولر ویڈیو نہیں بنائی اگر ریگولر ویڈیو بناتا تو ہمیں چار گھنٹے لگے تھے بائک پہ تو چار گھنٹے کی ویڈیو مناسب نہیں تھی اس لئے ہم نے پاندرہ منٹ کی جس بیس منٹ کے راؤنڈ بورٹ اس کو کبر کی ہے بیچ بیچ میں خوبصورت پوائنٹس کو کبر کی ہے ہم نے اس ویڈیو کے اندر جو خوبصورت پوائنٹس ہیں ان کو ہم نے اس ویڈیو کے اندر کلیپ وان منٹ تھرٹی سیکڈ کے اجسمنٹ کی ہے تو اس لئے ہم ملزت پلے کر رہے ہیں بیچ میں بورڈ آتے رہیں گے جو جس سٹی آئے گا اس کا بورڈ آئے گا بورڈ سے نوٹ کالے جی سٹی ہے اس لئے ہم ساتھ ساتھ میں ریکارڈنگ نہیں کر سکتے ریکارڈنگ کریں گے تو یہ ویڈیو اس طرح تو کیونکہ ریکارڈنگ میں یہ ہی بتانا ہے جو چیزیں میں بتا چکا ہوں سٹارڈنگ میں تو انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے بہت ساری خوبصورت جگہ ہے آگے چلکے بہت ہی خوبصورت رستے ہیں گلیشئر ہے بہت ہی خوبصورت ہے جتنے بھی میں نے ٹرائل کیا اس میں سے خوبصورت مجھے رستہ لگا تو یہ ہی لگا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت ہی نیچنل ہے جیسے کہ میں اس ویڈیو میں بھی دیکھا رہا ہوں دیکھ رہے ہیں ابھی بھی اس سے زیادہ خوبصورت آگے آئیں گے پوائنٹس جنویل سر جیل نیشنل پارک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے جب آپ یہاں پہ وہاں پہ پہنچے گے تو وہاں پہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹس ہیں یہ ویڈیو میں نے گو پرو ہیرو سے اڈیٹنگ کی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ بھی دے سکتے ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھتی رہے ہیں پورے آگے چل کے بہت ہی خوبصورت سین آپ کو دیکھنے کو ملے گے تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہم بہت ساری کوشش کے بعد یہ ویڈیو آپ لوگوں تک لے کر آتے ہیں تو اس ویڈیو کو چار پانچ گھنٹے لگتے ہیں منیموم ایڈیٹنگ کرنے میں تو آپ کے ایک لائک سے ہمیں بہت ساری اوثلاف ضائی ہوتی ہے تو آپ نے تو ایک بیٹن کلک کا کرنا ہے تو ہمیاری جو مہنت ہوتی ہے وہ تقریباً چار پانچ گھنٹے کی ہوتی ہے ایک ویڈیو پہ ایڈیٹنگ کرنے میں تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اب دیکھتے ہیں ویڈیو موسیقی 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 موسیقی